لے جناب اب ہم دیکھیں گے ڈیٹا ویجولیزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کون کون سے پیکجز ہم یوز کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ آر کے اندر بیسک فنکشنز بھی موجود ہیں جن سے آپ ڈیٹا کو ویجولیز کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا کو ڈیل کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کی گرافز بنا سکتے ہیں وداوت انسٹاللنگ این پیکج لیکن ان کی جو فنکشنیلیٹی ہے وہ اتنی کو خاص نہیں ہے مطلب کوئی اچھے پلوٹس نہیں بنتے اس سے تو اس وجہ سے ہم کچھ پیکجز کا استعمال کریں گے وہ پیکجز کون کون سے کیسے انسٹالل کرنے چلیے دیکھتے ہیں سکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں ہمارے پاس یہاں پہ تیسرا جو سیکشن ہے پیکجز فور ڈیٹا ویجولیزیشن یہ پتہ نہیں مجھے سن رہا ہے سو پہلا ہے جی جی پلوٹ this package is one of the most famous packages in the word of R جی جی پلوٹ اور یہ اگر میں نہیں کہہ رہا جو لوگ R programming سیکھتے ہیں وہ اس نام سے ضرور واقف ہیں سو جی جی پلوٹ کیا ہے یہ بسیکلی grammar of graphics سے نکلا ہے جی جی اور اس کا پلوٹ 2 کا مطلب یہ ہے کہ plotting کے لیے یہی use ہو پہلے جی جی پلوٹ تھا اب جی جی پلوٹ 2 ہے and one thing which is important to know about جی جی پلوٹ is جی جی پلوٹ 2 بک پیڈیٹ آپ کے پاس اس کی بک بھی موجود ہے جی جی پلوٹ 2 کی اور یہ ٹوٹلی تھرڈ ایڈیشن فری میں پڑا ہوئے elegant graphics for data analysis اور یہ package اتنا مشہورے زمانہ ہے کہ بڑے بڑے سائنٹیس اپنے پیپرز کے اندر جی جی پلوٹ 2 کو ہی use کرتی ہیں of course some other plotting techniques as well لیکن جی جی پلوٹ 2 جو ہے وہ basic function کے طور پر وہاں پہ use so جی جی پلوٹ 2 کو use کرنے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جی جی پلوٹ 2 کو اور بھی شاندار بناتی ہیں give me half second so سب سے پہلی جو ہمارے پاس چیز ہے اگر آپ غور کریں آپ کے پاس graphs کو بنانے کے لیے grammar ہوتی ہے کچھ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے axes کیا ہیں یعنی کہ graph کے components کون کون سے ہیں basic چیز جو ہے پہلا step ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے graph کے components کون کون سے ہیں components of graphs یا plots there was a diagram میں کوئی بھی نہیں تو پھر open کر لوں گا let me see یہ ہمارے پاس ایک آرہی ہے اچھا یہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے x-axis نیچے graph پہ یہ ہوتا ہے y-axis جو left side پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو یہ ہوتا ہے آپ کا chart کا title اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے description of that chart اس چیز کو ہم legends بولتے ہیں یہ legend ہوتا ہے legend بھی سے ایک سروکات pronunciation میں لوگ بول جاتے ہیں بات legend ہوتا ہے سہی لفظ legend کیا کرتے ہیں یہ جو colors ہیں اس کی information دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں marks جو lineوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں y-axis کی line پہ ہوں گے تو y-axis tick marks ہوں گے x-axis پہ ہوں گے تو x-axis tick marks ہوں گے اور یہ axis کا title ہے یہ والا بھی axis کا title ہے graph lines یہاں پہ ہوتی ہیں یہ جو graphs کی lines بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم hover کرتے ہیں تو اسے ہم information یا tool tip بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basics کچھ information آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ plot کیسے بنتا ہے لیکن جو ہماری gg plot 2 کی grammar ہے وہ کیا کہتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جنابے والا کہ آپ کے پاس جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کو data کا پتا ہونا چاہیے اس میں variables کی type کونسی ہے ٹھیک ہے اور variable کی type کی base پہ آپ ایک plot کو بنانا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے ایک scientist ہے جن کا نام ہے Andrew Abela guide for plot انہوں نے ایک guide بنائی ہے chart suggestor کے نام سے یہ Andrew Abela کی guide ہے اور اس کے آپ کو کئی versions مل جائیں گے وہ فرماتے ہیں کہ بابا Andrew Abela کہتے ہیں کہ اگر آپ نے plot کی distribution چیک کرنے یعنی کہ data کی صرف distribution چیک کرنے then you will go towards these kind of plots اگر آپ نے compare کرنے two things کو among themselves تو آپ چلے جائیں گے ان چیزوں میں two یا two سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یہ plots آپ سے ازار use کرتے ہیں اگر آپ نے دو چیزوں کا relationship دیکھنا ہے then you will use scatter plot اور a bubble plot یہ تین figures تین variables کا یہ two variables کا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے composition دیکھنا ہے کہ data میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ composition data کی کیسی ہے then you will use these kind of plots and pretty much these kinds of plots are enough to do data visualization but of course you need some extra knowledge of statistics and some other tools to show کہ یہ different significant ہے یا نہیں ٹھیک ہے but in the beginning اگر آپ plots جتنے یہاں پہ بنے ہوئے ایک ایک دفعہ بنا لیتے ہیں then it's much easier to know اب nrio vela کی guide کی base پہ آپ data structure نہیں بتاؤ ہوگی آپ plot نہیں بنا پائیں گے اگر plot نہیں بنا پائیں گے تو of course آپ اس کو report میں نہیں لکھوائیں گے data visualization نہیں اس اسی وجہ سے key component سب سے پہلا کیا ہے data plotting کے basic 3 components ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے data data نہیں ہوگا تو plot کس چیز بنے گا سمجھ رہے ہیں بات کو data میں pause لے کس ویڈا سے بتا رہا ہوں کہ data کے بغیر کچھ نہیں ہے then comes the aesthetic mappings کیا آپ نے kis variable کو x پہ رکھ نا کس variable کو y ایک پہ رکھ نا کس variable کو color دی نا سمجھ رہے ہیں بات کو this is called aesthetics یعنی کہ data کو خوبصورت بنانا plotting کا مقصد کیا ہے کہ جو بات million rows بتا رہی ہیں وہ ہی بات ایک single plot بتا دے this is a way of communication چیزوں کو آسان کرنے کے نیاب کرتے تو aesthetic کیا ہے کہ کون x axis پہ کون y axis پہ ہے and how we need to visualize them اور ڈری 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 variable and then you will go towards scatter plot you cannot make any kind of bar plot اور some other plot کیونکہ bar plot کا مقصد ہی اور ہے صحیح ہے صحیح کون سا plot کب بنانا ہے that tells you this guide and کسے بنانا ہے کہاں پہ کون سی چیز رکھ نی that is called aesthetic mapping اس میں size of یہاں پہ آپ نے بتانا ہے x x y x x x x which kind of plot تین چیزیں grammar of graphics پہلی ہے data second one is aesthetic mapping x x y x x x x and then the third one is geom geom means geometry geometry کیا ہے اب آپ کو سمجھ جاری ہوگی کہ آپ data کو کس geometry میں دکھانا چاہتے ہیں آپ data کو bar والی geometry میں دکھانا چاہتے ہیں points والی geometry میں دکھانا چاہتے ہیں or you want to show that data as a pie chart geometry geometry ہے نا وہ change ہو رہی اگر آپ physically تصور کریں آپ پاس bars بڑی ہیں cylinder type تو وہ data structure اور باقی چیزیں بھی ہمیں چاہیے ہمیں aesthetic بھی چاہیے and then we also need geom function یعنی کہ کس قسم plot بنانے and then believe me اگر یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ آگے کیسے handle کرنی ہیں یہ چیزیں ہم code میں لکھتے ہیں اور plot بن جاتا ہے very simple اور آج میں آپ کو بنا بھی دکھاؤ گا کہ کیسے ہم different قسم plots بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک example میں آپ دکھاتا ہوں ہم نے ggplot کو یہاں پہ use کیا اور اس کو میں library بھی کرتا library ggplot 2 میں اس کو run کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ggplot 2 آگیا could of ggplot 2 ٹھیک ہے تو پہلی example کیا ہے ہم کریں load data load کو data کرنا ہے df is equal to ہم یہاں پہ لکھتے ہیں data اور اس کے اندر for example میں بلکہ بجائے اس کے let's see if it works we will see that کیونکہ ایک صور ایک ایسا ہوتا نہیں کہ چیز کام کر ہے yes mpg ہمارے پاس data آگیا let's see اگر یہ ہمارے پاس df میں save ہو ہے کہ نہیں save ہوا df میں so we can say ہمارے پاس data آگیا mpg یہاں پہ میں اس کو run کرتا ہوں again اس کو میں remove کرتا ہوں یہ basically data set ہے جو pre built in data set ہے اور it looks like سمجھ گئے پنجابی گانوں میں اکسر use ہوتی ہے چار چوڑی سمجھ رہے ہو نا یہ چار چوڑی مطلب گاڑیوں کا data اور ہم یہاں پہ اس کا plot بنائیں گے سو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا میں بہت simple way میں اس کو رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی ہے کہ plot کیسے بن رہے اب غور کی جی ہمیں پہلے چاہیے ہوتا data تو میں plot کو بناتا ہوں gg plot 2 پہلے میں یہ لکھ ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب میں gg plot 2 لکھتا ہوں یہ package کا نام ہے لیکن اس کا function جو ہے اس کا نام gg سب سے پہلے چیز data ہی تھی نا data ہی چیز جب میں نے آپ کو بتائی کہ پہلے آپ چاہیے data میں نے کہ data کا نام میں نے رکھ ہے mpg کہ ٹھیک ہو گیا اب دوسرا component کیا esthetic کہ esthetic بھی بتاؤ x پہ کیا آن y پہ کیا آن میں نے لوجن آپ a e s x پہ مجھے رکھ دو تم اب یہاں پہ مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا اکثر لاؤں گا ان کو columns کی نہیں سمجھ جاتی columns کون کون سے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ column ہے میں کہتا ہوں کہ ایسا کرو mpg کا data ہے ساتھ میں لگاؤ dollar کلاس کا column x پہ رکھو ٹھیک ہے something like this sorry manufacture not class manufacture dollar sign manufacture کا column x پہ رکھو and y پہ ایسا کرو کوئی numeric column رکھ لو for example میں یہاں پہ رکھتا ہوں cty right تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں y is equal to mpg dollar sign cty cty ی میں بریکٹ بند کر دی دو دف ہم نے بند کر نی اب یہ part ہو گیا ہمارا data کا ایسے ہی ہے یہ part ہو گیا ہمارا aesthetic کا یعنی x پہ کیا اور y پہ ہے ٹھیک ہے اور usually r صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے start میں data کے ساتھ یہ لکھا ہے is not recommended you will see that but for now i will keep it like this so data آگیا اوپر اب میں کیا کرتا ہوں enter مار کے یہاں پہ لکھ دیرتا ہوں hashtag data یہ ہے ہمارا دوسرا hashtag this is called aesthetics you know نہ کہ hashtag میں کیوں لگا رہا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے plus کا سائن لگا you have to write کہ آپ کا geometry ہے وہ کون سی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ geometry آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں geome point بھی بنا سکتے ہیں some other بھی کر سکتے ہیں it's totally up to you لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے column کون سے یہاں پہ ہم نے رکھا ہے manufacture a اور یہاں پہ cty دیا ایک ہمارے پاس categorical اور دوسرا ہمارے پاس cty یہ numeric data let's see ہم کیا بنا سکتے ہیں اب geome کے بعد آپ نے equal to نہیں لگانا underscore لگانا underscore لگانے کے بعد کوئی بھی رکھ دیں geometry میں یہاں پہ bar بھی رکھ سکتا ہوں کوئی اور بھی رکھ and this is geometry ٹھیک ہے تو تینوں component آگئے let's see plot بنتا ہے کہ پیڑی ہوتی ہے کیونکہ ایک سرو کھات live class میں ایسا ہو جاتا ہے but we will see that میں اس کو select کرتا رن کرتا لیں جنا plot بن گیا sense بن رہی ہے or نہیں بن نیچے کرنا تو نیچے کو یہاں پہ کرنا تو یہ minimize ہو جائے گی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ maximum ہو جائے گی zoom پہ کلک کریں گے یہ آپ پلوٹ اس طریقے سے آ جائے گا you can see that plot یہاں سے آپ drag بھی کر سکتے what why is not happening so something like this تو آپ اس plot کو بڑی غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ x-axis پہ ہمارے پاس model ہے پول ہے use this thing is actually discouraged instead just use this مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ لکھنے کے بعد آپ mpg کو remove کر دیں then it is encouraged ورنہ وہ مسئلہ آتا ہے کیوں اب دیکھئے گا یہ جو ادھر x-axis اور y-axis کے ٹائٹل میں مسئلہ آرہا تھا this is why this was happening میں کو run کرتا ہوں now it's fine ٹھیک ہے ابھی کوئی warning نہیں آئے مجھے ٹھیک ہے and this is how you can actually see warning they بھی جائے وہ red warning اتنی red نہیں تھی کہ code نہ چلے تو یہ ہمارا code چل پڑا اور اس کے اندر multiple چیزیں بھی آپ add کر سکتے ہیں plotting کے اندر and there are many other things which you can do اگر آپ اس book کو پڑھیں گے then it will be easier for you پھر آپ individual geoms add something like this and collective geoms add and believe me اگر کوئی بندہ یہ والی بک پڑھ لیتا ہے that person can master data visualization in R کسی بھی قسم کا plot چھوٹکیوں میں بن جائے اور یہ بہت بڑی بک نہیں آپ اس کو practice کر کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو سمجھیں so it will take only like 7 days at most not whole 7 days 3 to 4 hours 2 hours a day 7 days اور اگر آپ کو یہ آگیا تو آپ چیٹ شیٹ بھی پڑھئی ہے چیٹ شیٹ کو باد میں یوز کریں پہلے سمجھیں یہ چیٹ شیٹ آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں تو ہمارے پاس چیٹ شیٹ آگے کس چیز کی gg plot 2 کی and i'm going to save that one as well اور یہ ہمارے پاس جناب والا data visualization data visualization کی ہمارے پاس cheat sheet آگے total ہمارے پاس cheat sheets ہو گئی 7 اور یہاں پہ 7 ہے جو میں ڈاؤن لوڈ کی تھی ہمارے کوچھ open میں یہاں سے اس کو بند کر لیتا ہوں close all tabs try again yes now it's removed so now we have gg plot 2 book and cheat sheet اب آپ سوچ رہے ہوں کہ book بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لو to book کے لیے انہوں نے download کی option نہیں دی ہوئی you can actually see that online and i think it's better اگر آپ اس کو online ہی use کریں اس کی reason بتا دیتا ہوں یہ work in progress ہے this is work in progress third edition this chapter is currently a dumping ground for ideas and we don't recommend reading it but still you can read it we don't need to think about many things اور اگر آپ غور کریں یہاں پہ click کریں تو ggplot2 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 یہ 2016 کی بک ہے لکھی ہوئی جس بندے نے r بنائیا hardly wikhim ne وہ اس کا basically main بندہ ہے r اور r studio ggplot2 different قسم کی لائیبریریز کا and this book is freely available here so اگر آپ pdf میں پڑھنا چاہتے ہیں go ahead it will take some time to master ggplot2 i know ہمیں books پڑھنے کی عادت نہیں ہے but if you do that it will be a big thing in r visualization ھیک ایک to ہو گیا ggplot2 package یہاں تک clear ggplot2 کیا ہے کیسے use ہونے data visualization کے اندر ایک اور package آپ کو بتا دیتا ہوں believe me اگر آپ اس package کو master کر لیں ggplot2 کے ساتھ آپ کو نہ صرف اچھے plots ملیں گے آپ کو interactive plots ملیں گے اور وہ لوگ جو جانتے ہیں جب interactive plots کی بات جیسے ماؤس لے کے جاتے ہیں وہ plots خود سے بولنے لگ جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ بھی ہے ٹھیک ہے پلوٹ پلوٹ اس package کا نام میں اور اس پلوٹ پیکج کو دیکھ نے والے ہیں کس طریقے سے یہ یوز کیا جاتے ہیں انسٹال کیسے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے جائیں جائیں اور یہاں پہ جا کے لئے پلوٹ لی آپ کو یہاں پہ آ جائے گا پلوٹ لی کا package یہ پائیتھون میں بھی موجود ہے آر میں بھی موجود ہے اور یہ package as it is different other software dash اور different other languages کے اندر بھی موجود ہے تو آپ نے لکھنا ہے plot لی r تاکہ آپ کے پاس graphing library r کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے اور یہ اس طریقے سے آپ سارے کے سارا usage اور سارے چیزیں یہاں پہ بتائے گا getting started پہ click کریں and here you can see کہ کیسے install کر نا ٹھیک ہے github سے بھی کر سکتے اور r studio users کیسے سے use کر سکتے اور اسی کو copy کر کے آپ کو نیا plot بنا کے دکھاؤ گا مزے کی بات بتاؤ plot ly also uses grammar of graphics same code plot different دیکھ دینے یہ something like this میں نے یہاں پہ لکھا میں یہاں سے run کرتا ہوں it will take some time کیونکہ plot ly آپ کے system کی graphics کو use کرتے and sometimes اگر آپ کا data بہت بڑا ہو تو آپ کا system hank بھی کر جاتے plot ly کو use کرتے خاص طور پر r کے اوپر so آپ کو اکسر اوقات open gl وغیرہ یا different gism کی amendments کر نی پڑ دی اگر وہ صحیح نہیں چل رہا r کے اندر plot ly اگر صحیح چل رہے تو it will open things in viewer we will see now how how to go here I go library to library library to plot ly run and this is how you can conflicts جن کی میں بات کر رہا تھا سمجھ بات کی conflicts between packages وہ کہتا ہے کہ میرے بھی ایک بیٹے کا نام last plot ہے how is it possible پھر آگے سے stats package آجاتا یہ کیا بات ہو میں بھی filter use کر رہا رہا پھر گرا fix خود جو basic r پکیج وہ کہتا لے آجاتا بھی سو کہنے کا مقصد ہے اس طرح کے conflicts آپ کے پاس آتے ہیں you know then how to handle that because when you are using plotly تو آپ plotly کے function کے اندر ہی last plot کو use کریں گے سپریٹ نہیں use کریں گے ٹھیک ہے سو these are few things اب میں نے اس کو library کر لی ہے میں یہ پہ یہ جو ہمارا files کا function ہے menu ہے وہاں پہ آ جاتا ہوں اور اب یہاں پہ ایک example میں اپنی نہیں بناتا میں exactly یہاں سے اٹھاتا ہوں copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں یہ example کیا کہتی ہے میں ابھی آپ کو سمجھاتا then it will be بلوٹ کی یعنی یہ function ہے جیسے جیجو بلوٹ 2 کا تھا یہ data تو data is equal to بھی بھی data directly بھی دے سکتے ہیں you don't need to write this data and even you don't need to write this x or y لیکن it's better اگر x or y mention kare data it's fine لیکن x or y ضرور mention کیونکہ آپ نے کوڈ کسی کو بھیجا کم اس بندے کے ساتھ زیادتی ناؤ سے سمجھ جائے کہ کیا چل رہا ہے اس کے اندر پر کالیج کی بیس پر کلر کی بیس پر اور اس کو آپ پلوٹ کا نام بھی رکھ سکتے ہیں فگر کے نام سے پلوٹ ہے اگر آپ نام نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے میں اس کو رن کرتا ہوں اور یہ پلوٹ اور یہ پلوٹ میں اپن ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں دیکھئے گا انتر ایکٹیو انتر ایکٹیو انتر ایکٹیو انتر ایکٹیو انتر ایکٹیو یہ باکس پلوٹ کے اندر چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں میکسیم ویلی ہوتی اپر کول ٹائل لور کول ٹائل مینیم میڈین ہوتا ہے q1 q3 ہوتا ہے so you can see all those values like this اور اگر پلوٹ 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 اپنی پریزنٹیشن میں ایڈ کر لینا خاص طور پہ پاکستان میں لوگ ایسی پلوٹ دیکھو گے یہاں پہ بھی ہم نے لوگوں کو ہلایا ایسی دیکھو گے آپ اپنی پریزنٹیشن میں ایڈ کر سکتے but that's a bit challenging task to do اور مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے select اور deselect بھی کر سکتے لے سمجھا ہی بات کی and also you can auto scale you can zoom in you can zoom out you can fix you can reset axis and you can also pan like this اور ctrl shift 7 دبانے سے پیکجز آتے ہیں 8 دبانے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا let me see ctrl shift 8 سے کچھ بھی نہیں 7 میں کہہ رہا تھا کہ weaver directly open ہو ہم نے کرے لیا صحیح ہو گیا so this is how you can go and on big thing like this اور یہاں پہ آپ کے closest data on hover وہ بھی آ جائے گا compare data on hover تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو جیسے میں hover کرتا ہوں تو وہ compare بھی کرنے لگ جائے گا اگر یہاں پہ کلک کروں تو صرف closest data آ رہے اور یہاں پہ produced with plotly کی stem بھی آ رہی آپ اس کو refresh بھی کر سکتے اور یہاں سے publish بھی کر سکتے as in html اور اگر کسی کو نہیں پتا html کیا ہے you can actually use that code to draw the plot inside powerpoint so میں نے آپ کو ساری کی ساری knowledge یہ پہ یہاں پہ اگر ہم gg plot 2 code جو اس کو plotly میں convert کرنا چاہے can we do that let's see copy میں اس کو یہاں پہ 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 mpg ہے اور gg plot کی بجائے میں یہاں پہ لکھتا ہوں law this is lot lee underscore کے ساتھ lee ہے because this is different ٹھیک اور data ہمارے manufacturer y is equal to c y and then we have comma color is equal to mpg dollar sign model دے لیتے model کی ویس پہ color دے دیتے and then type is equal to box رکھ دیتے i just want to see کہ یہ کام کرتا کہ نہیں of course اکسر کات نہیں بھی کرتا code کام because we need to tweak them more دیتے اگر کام کیا ٹھیک ہے ورنہ we will see that it's not working reason behind that is no trace type specified so we need to find کہ ہمارے پاس کون کون سی trace چاہیے that is why it's not working plot 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 mode mark and x manufacture y c d y r so we can do multiple kinds of plots like this a question you have to search why are we using this tilde sign in plotly code why do we need to use let's see you need to find that right right so usually this tilde sign is used in a way that mpg is this is kind of you know sub setting something but you search valid explained reason this is plotly here clear now these two are other packages are we see packages for data visualization in r and here we have plotly we have plot 2 we have leaflet and rgla lattice and there are many packages but these packages are the best and here on reddit what are the favorite packages to do data visualization in r and you will see people use different packages like cow plot and there are many other things so data visualization colors very important so colors to remember colors colors hex code something like this that you have hex code and you have to have a hex code keep it here and you have to hex code and you have to hex code having the color value and you hex code something like this hex code you can use it or you already made pallets use color pallets different kind of colors inside one tray which are other colors so r color brewer this package is which is actually used to select different kind of colors you can just write code automatically color select so there are many packages in r which colors use them we install them so packages for here I will write it for that packages for color pellets I don't know spelling I don't know but we will see that r color brewer brewery pallets as well جنہیں آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so آہستہ آہستہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا اور ان کو ہم پھر use کرتے رہیں گے آپ نے اس کو بھی install کر لیں یہ میرے پاس already ہے اور یہاں سے اس کو پھر library کر سکتے ہیں and then another thing جو package animation کے لئے use کیا جاتا ہے ہم نے پہلے دیکھا static plot پھر ہم نے دیکھا interactive plot now another package جس کا نام ہے gg animate یہ ایک ایسا package ہے جو آپ کو animated plot بنانے میں help out کرتے ہیں gg animate and this package is very important اس سے میں نے کئی facebook کی post بنائی تھی start میں gg animate سے same grammar of graphics ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا plot کیسا دیکھتے ہیں and here you go اس طرح کے plots آپ بنا سکتے ہیں اور ان کو آپ ویڈیو فائل کے اندر یا جف فائل کے اندر سیف بھی کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات جو plenary talks ہوتے ہیں اس میں بڑے سائنٹس ہوتے ہیں وہ ایسے plots show کرواتے ہیں کہ نینٹین سیونٹی سے اب تک ہمارا کیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور وہ اس طریقے سے animation آتی ہے یہ پاپولیشن ہے پھر آپ کے پاس animation کے سمجھنے کے لیے تھوڑے سا ویڈیو فرامز کا knowledge ہونا چاہیے وہ یہیں پہ آپ کو سکھا دیا جاتا ہے اور انشاءاللہ جب ہم اس پہ بات کریں گے we will see that as well so gg animate is another package جس سے ہم animation کر سکتے ہیں so ہم نے static plot سے start کی ہے انٹریکٹیو پہ آئے پھر ہم animated plot پہ آئے so these three I would say stages are important to know کہ r کا ہمارے پاس کیا کیا جو ہے وہ benefits ہو سکتے ہیں of course there is another one called gg pub r یہ ایک ایسا package ہے جو basically آپ کو publication ready plots بنانے میں help out کرتا ہے یہ دیکھیں یہ والے plots these are publication ready plots gg pub r آپ اسے بھی use کر سکتے ہیں and we are going to use this one as well میں یہاں پہ لکھتا ہوں gg pub r gg pub r یعنی کہ gg publication ready grammar of graphics publication ready pub r کا مطلب publication ready ٹھیک ہے اور اس میں automatically color palettes ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اسے use کر لیتے ہیں right جی okay so آنے والے دنوں میں آپ visualization کے اور بھی کافی packages دیکھیں گے but these are few packages جنہیں ہم master کرنے والے ہیں r کے اندر کیونکہ یہ ہی ہمارے plots جو ہیں وہ اور بھی آسان بنائیں گے color brewer آپ نے یاد رکھنے color palettes کے لیے and there are many other color palettes ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی بھی plot بلائیں تو ایک حسان کریں color blind لوگوں کے اوپر اور آپ یہاں پہ لکھیں color blind friendly palette r جیسے آپ یہ لکھیں گے you will find یہاں پہ different قسم کی color palettes اور وہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کون سے colors کو اکٹھا use نہیں کر سکتے اگر وہ کریں گے تو normal vision سے جو different لوگ جنہیں ہم color blind بولتے ہیں تو ان لوگوں کو colors کی سمجھ نہیں آئے گی so because we have this responsibility of producing plots تو ایک چھوٹی سی tweak جو ہے وہ سبھی لوگوں کو ساتھ لے کے چل جاتی ہے اور کئی scientist دنیا میں ایسے ہیں جو color blind ہے ٹھیک ہے so you need to be careful اور ایک یہ والا article آپ ضرور پڑھ لیجے گا کہ کون سی color blind friendly palettes ہیں اور کون سی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ ggplot2 plotly and gg animate gg pub r r color brewer یہ کچھ ایسے packages ہیں جنہیں ہم use کرنے والے ہیں to plot the data ایک last میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں جو heat map کے لیے use ہوگا heat map r ہے میرے حیال سے اس کا نام heat map sorry heat map یہ ایک package ہے جو آپ heat maps بنانے کے لیے help out کرتے ہیں میں یہاں دیتا ہوں heat map ggplot2 میں بھی بن جاتا ہے but heat maps in r یہاں پہ ایک r graph یہ ویب سیٹ بہت کمال ہے r graph gallery dot com اس پہ ہر قسم کے plots بنانے کا آسان طریقہ بتا ہے r graph gallery dot com اور اپنے سوانے بیسیق دینوں کے اندر جب r سیکھ رہا تھا میں تو یہ ایک ویب سیٹ بیس تھی کیونکہ نہ تو چہر جی پیٹی تھا اور ہمارے r سے related کیونکہ زیادہ تراتی بھی ایسی ویب سیٹ پہ تھی تو ہمیں ایک code کو دیکھنا پڑتا تھا جی ہمارے پاس ggplot2 سے بھی heat map بنا سکتے ہیں plotly سے بنا سکتے ہیں d3 heat map بھی ہے اور heat map لی بھی ہے سو یہ دو پیکجز جو آپ اس کو بھی install کریں d3 heat map بھی اور heat map لی بھی لیکن heat map is much better i would say but i would recommend کہ ان دونوں کو کر لیں install d3 heat map and ok ایک اور کام رہ گیا ہمارا جو میں بھی آپ کو بتا دیتا make 3d plots in r اور یہ 3d plots plotly بھی بن جاتے لیکن there are many other libraries as well جن کے through آپ بنا سکتے ہیں تو ان میں جو rgl ایک package ہے and then there was another one plotly سے بنی جاتے interactivity 3d 3d بھی یہ والا ہے rgl rgl to ہے but i think plotly we will use plotly plotly is much better یہ plotly plot ہے interactive 3d check kare and you will see a lot of these kind of plots in future as well so 3d ہم اس سے بنائے so ہم نے ایک dimension static سے start کیا 2 dimension یعنی interactive میں جلے گے then animation 2 dimension میں گے and for the packages to be used in data visualization and hopefully آپ لوگ جو ہیں یہ سارے packages جو لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسٹال بھی کر رہے ہیں اور آپ سے میری ریکویس یہ ہے کہ ڈیٹا ویجولیزیشن کے پیکجز کو انسٹال کر کے ساتھ 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 ان پہ تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں ٹھیک ہوگا جی یہاں تک کلیر ہوگیا ہوگا موسیقی